جی اسلام علیکم فرنڈز کے حال ہیں جی سب سے پہلے نیو سبسکرائیبر کو ویلکم ہے جی اور آج میں آپ کو بردرز دیسی گولی پلس میڈیسن یعنی مکس گولی بتاؤں گا جس کا بہت زیادہ ریزلٹ ہے کبوتر اس کے ساتھ پاگل نہیں ہوگا مطلب ہے کہ کئی کبوتر ایسی گولیاں ہوتی ہیں کہ وہ جب ہم نشہ لگاتے ہیں وہ آور ہو کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ کبوتر بھاگیں گے نہیں اور کبوتر جو ہے وہ زیادہ پرواز کرے گا اگر ایک کبوتر چھ گھنٹے اٹھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ نو گھنٹے ضرور ہونا چاہیے اس کبوتر کو اس گولی کے ساتھ تو اس گولی کے ساتھ آپ کو کبوتر گرم بھی کرنا پڑے گا آپ تھنڈا بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک گولی بھی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ملگوڑی روح جی فرینڈز تو آپ نے سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن دبانا ہے شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ جتنا شیئر ہوگا آگ لگا دیں بھائی جانے یوٹیوب پہ امران بادل بادل ہونی چاہیے یہ آپ لوگوں کا پیار ہوگا انشاءاللہ تو میری بھی کوشش ہوگی کہ میں پلٹانے والی ویڈیو اور موڑ والی ویڈیو پلٹانے والی تو میں نیکس ویڈیو بنا دینی ہے ٹھیک ہے کس طرح کبوتر کو پلٹانا چاہیے کس طریقہ سے پلٹانا چاہیے پلٹانے کے بعد کیا کرنا چاہیے بڑے تفصیل سے ویڈیو بناوں گا کوئی ایک ادھا قربانی کا بکر ہے میں ڈونڈتا ہوں جسے میں پلٹا سکوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کبوتر بیدامو والے تو ہے نہیں تو فرینڈز دیسی گولی جس ابھی آپ اس ویڈیو کو نا آگ کی طرح پھیلانے ہیں یہ دیسی گولی دیسی گولی ہے یہ بادل کے نام سے گولی مشہور ہونے چاہیے یہ بادل والی گولی ہے ٹھیک ہے گفٹ ہے بھائیوں کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسطوری چاہیے فرینڈز ایک معاشر کسطوری ابھی کسطوری کی پہچان آپ کیسے کریں گے بزار میں بڑی دو نمبر کسطوری بیکھ رہی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ کسطوری کی جو سمیل اور خوشبو ہوتی نا وہ کافی تیز ہوتی ہے وہ کسی بھی خوشبو کو چھپا لیتی ہے جیسے کہ آپ تھوم لسن لے لیں لسن کو آپ اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے نا سمیل لیں گے اس کی اوپر جون سا مردی پر فیوم کر دیں اس کی سمیل جو لسن والی ہوگی نا وہ قائم رہے گی اصل کسطوری جو گئے ہیں وہ ہلکی سے آپ رگڑیں گے نا تو وہ لسن کی خوشبو کو بھی ختم کر دیں گے یہ اصل کسطوری ہوتی ہے اصل کسطوری آپ نے لینی ہے ایک ماشا یہ کب بھی پینسل رکھ لیا کریں اس کے ساتھ لکھا کریں چھوٹی لیچی آپ نے لینی ہے ایک تولہ اور زافران آپ نے تین ماشے لینی ہے زافران تین ماشے سچے موتی یہ آپ نے ایک تولہ لینی ہے اور اس کے علاوہ ٹکی پودینہ ہے پودینہ کی ٹکیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے دو ٹکیاں لینی ہے اس کے علاوہ میں چاہیے گلاب کا ارک اس گولی پہ آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گیے ایک ادد منکہ بھی چاہیے منکہ آپ نے بیچ میں نہیں ڈالنا سب سے پہلے آپ نے چھوٹی لیچی کو پلکل پودر بنانے اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت بھور بڑی رہ جاتی ہے وہ نکال لیں کسطوری بھی اندر ڈالنی ہے زافران بھی ڈالنی ہے سچے موتی بھی ڈالنے ہیں ان کو اچھی طرح پودر بنانے ہیں پھر ان کے اندر آپ نے بڑی امام دستہ لینے ہیں جو بڑا ہوں اس کے اندر آپ نے گلاب کا ارک ڈالنے ہیں بھائی جن ایک بڑی بوتل آپ نے اس گلاب کے ارک میں یہ چیزیں آپ نے مارنی ہیں اس کے لیے آپ کو مجھے امید ہے کہ پانچ چھے دن لگنے محنت تو ہوگی لیکن آپ کی گولیاں ایسی بنیں گے کہ آپ کو مزا ہے گا جتنا زیادہ اس کی ارک میں رگڑائی ہوگی نے اس چیز کے اتنا آپ کو فائدہ ملے گی تو ارک ڈالنے ہیں رگڑائی کرنے ہیں بس ارک اندر خوشک کرنے ہیں ارک خوشک ہو جاتا ہے رگڑائی کے ساتھ خوشک کرنے ہیں چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے کوئی دو چار دوست ملیں گے اس چیز کو چلائیں گے جب ایک بوتل ختم ہو جائے گی آپ نے وہ چیز باہر نکالنی ہے آپ نے تین عدد موٹی وال کی گولی رہنی ہے پھر کئی جگہ پہ موٹی وال کی گولی نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ پہ موڈرن استعمال کر سکتے ہیں لیکن موٹی وال کا ہونا بڑا ضروری ہے تین عدد موٹی وال گولی پیسنی ہیں اس کے اندر یہ سمان ڈالنا ہے پھر اسے ہلکا سا چلانا ہے لیکن پھر ارک نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک منکے کے بیج نکال گئی وہ منکہ ڈالنا ہے اس سے بھی اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے رگڑائی کر کے آپ اسے تقریباً چھوٹے چنے جتنی گولیاں بنانی ہیں چھوٹے چلیں جتنی بھی گولیاں بنتی ہیں وہ بنا کے خوشک جگہ پہ خوش کرنی ہے جاتے وقت یہ گولی آپ نے کبوتروں کو دینی ہے جاتے وقت ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کبوتر کو ہمیشہ میری بات یاد رکھیں میں پھر پھر کہہ رہا ہوں ٹرائی ضرور کیجئے گا کئی لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں وہ تھنڈا کر کے کبوتر اڑاتے ہیں آپ کا کام ہے کہ کبوتر کو صبح فرس ٹائم پہ کل چھوڑنا ہے تو آج فرس ٹائم پہ دن کو تھنڈا کریں رات کو ہلکا سا گرم کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پانی میں سے تھوڑا پانی بچائیں یا تھوڑے پانی آپ تھوڑا پانی لے لیں اس کو ایک کو بالا دے دیں گرم کرنے والا آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میری بال سمجھ رہے اسی پانی کو آپ گرم کرنے والا ایک طریقے سے گرم کریں اس کو رات کو اچھی جگہ پہ رکھیں کبوتر کو جہاں پہ اسے زیادہ ہیٹ نہ ہو لیکن اسے ایک تھنڈی ہوا بھی نہ لگے تو اس جگہ پہ اپنے کبوتر کو رکھنا ہے رات کو پانی بھگو کے رکھ دینا ہے پلٹانے کے بعد آپ لگا سکتے ہیں جاتے وقت آپ لگا سکتے ہیں اور یہ گولی دے کر آپ کو ہوتر اڑا سکتے ہیں جی فرنڈز ابھی جو ہے نا یہ گولی آپ نے بڑے تسلیسے بنانی ہے ایک طولہ چھوٹی الیچی لینی ہے اسے اچھی طرح پاورڈر بنانا ہے لنگری میں کئی دفعہ یہ ہارڈ لنگرییں بھی ہوتی ہیں اسے کیا امام دستا جسے بولتے ہیں وہ لینی ہے آپ نے اور اس کو اچھی طرح اس کی رگڑائی کرنی ہے باقی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جس میں آپ کو کسٹوری ہو گئی زافران ہو گئی اور سچے موتی ہو گئے گلاب کا رکھ لینے بڑی بہتر جو پلاسٹک والی ہوتی ہے میرا خیال ہے اس میں شاید ایک لیٹر سے کم ہی ہوگا تو اگر ایک لیٹر بھی ہے تو اس گلاب کی ارک میں آپ نے اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے وہ جو رگڑائی کریں گے وہ آپ کی محنت ہوگی اگر آپ نے پھل اچھا کھانا ہے اگر آپ کو پھل اچھا ملنے کی توقع ہے تو پھر آپ کو یہ رگڑائی اچھی کرنی پڑے گی جب آپ رگڑائی کریں گے اس کے بعد آپ اسے میڈیسن میڈیسن اس کے اندر لگائیں گے اور یہ گولی آپ کی پورے ایک سال کام کر جائے گی آپ نے گولی کا سائز جو ہے وہ چھوٹے چنے جیتنا بنانے ہیں سین میں ایک سائز کے آپ نے گولیاں بنا لے لیا چھوٹا منکہ ڈال لیں منکہ ڈال کے نا اس کے بیج نکال کے اس کو اچھی طرح بیج میں مکس کرنا ہے تو آپ کی گولیاں جو ہیں وہ آپ مجھون سی آپ کی بن جائے گی گولیاں بن جائیں گی تو فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ یہ بڑی ٹمبو گولی بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑی ٹمبو اور فاسٹ گولی ہے آپ اسے لگائیں گے آپ کے کبوتر بہت زیادہ پرواز کریں گے یوٹیوب پر اس طرح کی گولی کوئی بھی نہیں بتائے گا میڈیسن ہے تو وہ تو میں آپ کو سو قسم کی گولیاں بتا دوں گا بلکہ آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو کبوتر ہوتے ہیں ہڈ حرام ان کو اڑھانے کیلئے بھی بڑے نسخے ہیں تو فرینڈز بہت شکریہ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ پچھلی والی ویڈیو اور یہ والی ویڈیو ان کے کمنٹس میں نیکس ویڈیو میں پڑھوں گا اور ساتھ میں کوئی ٹوپک بھی چلا ہوں گا آپ مجھے اچھے سے ٹوپک کمنٹس میں بتایا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میرا چینل پسند بھی آ رہا ہوگا آپ فالو بھی کر رہے ہیں لائک ضرور کیا کریں کمنٹس کیے کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اپنا دیروں خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات تھانکیو اللہ حافظ